مہا بھارت کا یدھ آج بھی لوگوں کے لیے ایک سیکھ کی طرح کام کرتا ہے اگر جب کبھی مہا بھارت کال کی چرچہ ہوتی ہے تو لوگوں کے من میں ارجن کے پتر ابیمنیو کا نام اوشیہ آتا ہے جنہوں نے اپنی بہدر سے مہا بھارت یدھ میں کرو انسکہ سامنا کیا تھا پورانی کتھاؤں کے انسار ابیمنیو کا ود چکر روح میں گھسنے کے قارن ہوا تھا جس سے نکلنا صرف سری کرشن اور ابیمنیو کے پتہ ارجن کو ہی آتا تھا مطرو آج کے اس ویڈیو میں ہم ابیمنیو کے پتر کے بارے میں چرچہ کریں گے کیسے ابیمنیو کے پتر کی بھگوان سری کرشن نے جان بچائی تھی آپ کو بجا دے کہ مہا بھارت یدھ کے بعد میں اترا اور ابیمنیو کے پتر راجہ پیکشیت پانڈو کے ایک ماتر اترا دکاری تھے گرنطوں اور پورانک کتھاؤں کے انسار اسوات تھاما نے برماستر چلا کر اترا کے گرب میں پل رہے ابیمنیو کے بیٹے پرکشیت کو مارنے کی کوسس کی تھی حالانکہ بھگوان کرشن نے اسوات تھاما کے اس پریاس کو نرارتھک ثابت کر دیا تھا دراصل بھگوان کرشن نے برماستر کے پراباو کو بے اثر کر دیا تھا اور اپنے پرون سکتیوں کا پریوک کر کے اس سیسو کو جیون دان دے دیا تھا یہی سیسو بڑا ہو کر راجہ پرکشیت کے نام سے وکھیات ہوا مطرو پانڈو کے بعد راجہ پرکشیت کو ہستیناپور کا سیہاسن ملا تھا جنہوں نے نیائے پورن اس راج پر ساسن کیا اور سانتی کی استھاپنا کی ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک سراب کے کارن راجہ پرکشیت کی ساپ ڈسنے سے مرتی ہو گئی تھی وہیں ان کی مرتیو کے بعد سہی کڑیوک کی شروعات کو بھی مانا جاتا ہے مطرو یہ حجان کری اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیواد جائے سرکرشن